دنیا کے جو سب سے اقل مند ترین لوگ ہیں جن کا نام ہے بوٹس انہوں نے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو جس کی عمر بہتر برس کی ہے اسے اڑیالا جیل کے اندر بد کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں پر یہ خبر بھی ہمارے سامنے آئی کہ جب پنکھا نہیں ہوتا تو عمران خان کا کمرہ جو ہے وہ ایک اوون کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اسے بھی اندازہ لگائیں کہ اس وقت اگر قانونی حیثیت آپ دیکھیں تو دنیا کے اقل مند ترین لوگوں نے دنیا کے سب سے اقل مند ملک کے اندر عمران خان کو جس کی عمر بہتر برس ہے اسے اس لیے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ شادی کی ہے یہ پتہ نہیں دنیا میں کوئی اور ریاست میرے خیال ایسی نہیں ہے کم از کم پھچھلے ایک سو برس تک تو ایسی کوئی ریاست ذہن میں نہیں آ رہی ہے جس نے اپنے ہی ایک فارمر لیڈر کو ایک فارمر پرائم منسٹر کو اس وجہ سے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہو کہ اس نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے ابھی بھی شادی ہے وہ شادی اس نے غلط کر لی ہے اس ملک میں اس مملکت خدادات میں میرا خیال ہے ڈھائی تین لاکھ ڈاکٹر ایک جس کرتے ہیں اور اس کا ایک بڑا سٹرونگ میڈیکل ڈائیسپورہ برطانیہ میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر بھی ہے اور ان میں سے ہر ڈاکٹر کو یہ پتا ہے اور ہر میڈیکل سٹورنٹ کو یہ پتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں باقی ساری دنیا کی ایوریج چھوڑ دیں اون این ایوریج ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک عورت پینتیس پرس کے بعد حاملہ نہیں ہوتی ہو بھی نہیں سکتی اکثر لیکن ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتی بیکاوز یہ سب کو پتا ہے کہ پینتیس پرس کے بعد اگر آپ حاملہ ہوتے ہیں یہ چالیس پرس کے قریب آ جاتے ہیں تو تو پوسیبلیٹی ہے کہ بچے آپ کے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ذہنی بیماریوں اور خرابیوں کے ساتھ یا کم انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ویسے بھی اگر آپ گلوبل ایوریج دیکھیں تو زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ بچے ساترہ اٹھارہ برس سے لے کے پینتیس پرس تک ہی پیدا کرتی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ مغرب کے اندر جو ہے چونکہ شادیاں بہت دیر سے ہوتی ہیں ملٹیپل شادیاں ہوتی جاتی ہیں لیکن بڑی کم پرسنٹیش ہے ایسی لیکن دنیا کے اقل مند ترین لوگوں نے اپنی نیوی کے ساتھ شادی کرنے کے جرم میں اس آدمی کو جیل میں رکھا ہوا ہے اس گرمی کے اندر وہاں پانکھا بھی مند ہو جاتا ہے